مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ میاں نے آپ پر جو سب سے زیادہ حق رکھا ہے وہ باپ اور ماں کا رکھا ہے آج یہ حقوق بھی انسانی حقوق کے نام پہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ٹریولنگ کی عورتوں کے حقوق بھی ہیں مردوں کے حقوق بھی ہیں جانوروں کے حقوق بھی ہیں کتوں کے حقوق بھی ہیں بلیوں کے حقوق بھی ہیں کینگرو کے حقوق بھی ہیں لیکن ماں باپ کے حقوق پر بات کرنے والا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے مبہم نعرے ہیں عورتوں کیا مطلب بھئی عورت کے حقوق کا کیا مطلب ہے مبہم نعرہ تو لگا دو نا عورت کے حقوق اسلام نے مبہم نعرے نہیں لگائے اسلام نے کہا عورت اگر بی بی کی شکل میں تو اس کے کچھ اور حقوق ہیں بہن ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں امہ ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں بیٹی ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں وہ ایکسپلین کرتا ہے ہوائی نعرے نہیں لگاتا اسلام گورے نے جو نعرے لگائے ہیں ہوائی نعرے ہیں ہیومن رائٹس ابہ ہیومن کے انسانی حقوق کیا ہیں اسلام نے بتایا انسانوں میں سب سے پہلے تمہاری ماں کا تمہارے باپ کا حق ہے اس کے الگ حقوق ہیں وہ پڑوسیوں کے الگ ہیں پڑوسیوں سے پڑھڑا حقوق کا امکان ہے باپ کے سامنے اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے ماں کے سامنے اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں پڑوسی آواز دے گا بیوی آواز دے گی بیوی کو شوہر آواز دے گا کوئی نماز نہیں توڑے نماز توڑنے کی اجازت نہیں دوست آواز دے گا نماز مت توڑو باپ نے پکارا دادا نے پکارا ماں نے پکارا دادی نانی نے پکارا نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دیں گے آپ اتنا بڑا حق جو باپ دادا کا اور ماں اور نانی دادی کا رکھا ہے یہ اللہ نے کسی کا نہیں رکھا اتنا بڑا آج کیسے یار ان کے سامنے چیخ کے بات ہوتی ہے میرے ایک جاننے والے تھے باقیہ پرانا ہو گیا اب ان کو نہیں پتا چلے گا میں ان کی بات کر رہا ہوں میں نے جب ان کو سمجھایا جب تمہارے اببہ کسے ملے ہو تمہارے اببہ تمہاری شگایت کر رہا ہے تم ایک دم جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہو تم مجھے کہنے لے گا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور میرا اببہ یہ میرا ببہ یوں میرا اببہ تو ان کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جوب لگ گئی سمجھ میں آرہی ہے باق کمپنی میں کیا لگ گئی اچھی پوست پر گئے اچھ آر منیجر بن گئے مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے یار آج میں کسی امپلائی پر غصہ ہوا میری آواز اونچی ہو گئی تو مجھے جو ان سے بھی بڑا کوئی دھانا کمپنی کا اونر ہوگا یا کوئی ڈائریکٹر ہوگا اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آج کے بعد اونچی آواز آفس میں سننے کو نہ ملے وہ پنڈ روپ سائلنٹ ہوتا ہے کہہ رہا ہے ایسا محول تھا ایسا چھو بڑا ہم سے سب تمیز سے انسان کے بچوں کی طرح کام کر رہے ہیں جیسے ہوتا ہے بڑی اچھی کمپنیوں میں ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں جرمنی کی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اپنی ٹرینیں یاد آئیں بڑا مزا آیا ہم کیا کر رہے ہیں ویلوگ بنا رہے ہیں جرمنی میں نہیں پتا نہیں جرمنی سے پیریس جا رہے تھے ہم نا ٹرین میں جب بیٹھے ہم تو یہاں کے ٹرینوں کا اپنا مزا ہے یاد تو اس ٹیشن پہ نا کوئی آواز ہی نہیں آنی گرمنڈے کی قرارے پاپڑے اور سموسے یا کوئی اس طرح کی نا آڑی ترشی ہے نی گرمنڈے یا اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا قرارے پاپڑے یا تو کچھ آواز ہی نہیں آ رہی تمیز سے سارے وہ گورے آ رہے ہیں میں نے کہا یا اتنی تمیز میں تو ڈپریشن ہوتی ہے انسان کو نا اچھا کیا ہوا ہے کہ بڑی تمیز گوروں میں تمیز بہتا ہے یہ ماننا پڑے گا ڈسیپلین تمیز لڑتے بڑتے نہیں ہیں یہ ہے یہ پوزیٹیف چیز ہے ہم جب ٹرین کے اندر بیٹھے نا تو اب سب چپ چاپ بیٹھے ہیں ٹرین میں نا چھے سات گھنٹے کا سفر تھا ہمارا اور وہ ٹرینیں بھی الیکٹرک ٹرینیں تھی ساڑھے تین سو چار سو کلومیٹر پر آور اب کیا ہے کہ میں گوروں میں تو بہت آبزرف کرتا ہوں یار یہ کیسے تمیز سے بیٹھے ہیں کوئی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں کسی نے کسی کوئی بات ہی نہیں کر رہا کرنی بھی ہے تو بڑے آم سے کوئی فون آ رہا ہے تو اٹھ کے جا رہا ہے سٹیٹ سے واشروم کے قریب جا کے بات کر رہے ہیں بھے میں نے کہا یہ تو ڈیپریشن سے مر جائے ہیں یار یہ لوگ یہاں پہ آئے بھئی اتنی تمیز اب ہم بھی جب بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اور آسف بھائی خیریہ سے آپ تب یہ ٹھیک ہے کیسے آنا ہوا ہمارے ساتھی ہیں اچھا میں تو ویلوگ بھی بنا رہا ہوں تو ویلوگ میں بھی میری آواز آہستہ ہو گئی کیونکہ سب ہی آہستہ ہیں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی بھا بھا ہم جہناب جرمنی سے پیریس کی طرف جا رہے ہیں میری وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے کہا یار کوئی پکڑ کے نہ لے جائے ہمیں تو ایسا کیا ہے کتنی تمیز ہے یا نہیں ہے تو یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا محل بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو بڑی کمپنی ہوتی ہیں بھائی یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ تمیز سے یہاں رہا اب کیا ہوا ہے کہ ان کی آواز ہو گئی اونچی اچھا مجھے پھر اپنی ٹرینے یاد آ رہی تھی کہ یار ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کوئی کونی مارتا ہوا جا رہا ہوتا ہے نا ادھر سے ایسے ہی ہوتا ہے نا واش روم جا رہا ہے پیچھے بیگ جو ہے نا آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں آپ کی ناک کو پھوڑتا ہوا جا رہا ہے اس کا بیگ اس کو پتہ ہی نہیں میرا بیگ کیا کیا گل کھلائے جا رہا ہے پیچھے پھر کوئی اوپر سے برت سے کوئی پوٹلا گرے گا دھڑام سے ہمارے ایک جاننے والے کا سچا واقعہ ہے ان کے برت پہ نا چھوٹی بچی تھی وہ پتہ نہیں ٹرین نے زور سے بریک لگائی ہے کیا ہوا ہے بچی گری نیچے وہ شکر ہے بندے نے کیچ کر لی اس کو نیچے نا ورنہ ٹرین میں اس کی اڈی پس لیے گو گئی تھی ہماری ٹرینوں کی ٹیکنالوجی دیکھو یار ایک آدمی ٹرین میں چڑھا برت پہ جا کے سو گیا ٹرین لہور جا رہی تھی اب لہور میں گئی ہے دھل دھلا گئے واپس آ گئی اس کی آنکھ کھلی راستے میں اس نے نیچے والوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہاں ہم تو کراچی جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیا سائنس کی ترقی ہے ایک ہی ٹرین ہے برت لہور جا رہی ہے نیچے کی سیٹیں کہاں جا رہی ہیں سائنس ٹیکنالوجی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا بوس نے مجھے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ آواز اونچی ہوئی تو چھٹی آپ کی یہ پہلی دفعہ یہاں ہوں اس کے بعد ایک ڈیڑھ دو سال انہوں نے وہاں جاپ کی ہے کبھی ان کی آواز ڈپریشن اور بلٹ پریشر کے مریض کی آواز کبھی بھی بلند نہیں میں نے اس سے بڑا عبرت حاصل کی میں نے کہا یار دیکھو وہاں جاپ جانے کا خطرہ ہے بوس کے تو احسانات نہیں ہیں وہ تو تمہیں تنخہ دے رہا ہے تمہیں نچوڑ کے تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہے خود کروڑ روپے چھاپ رہا ہے تمہیں دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ روپے دے رہا ہوگا نا تم اس پر الٹا احسان کر رہے ہو چند ٹکوں کی خاطر اب نہ بلٹ پریشر رکاوٹ بن رہا ہے اور نہ یہ کروایا جو آج تم مینیجر بنے ہوئے ہو اپنی تنخہ سے گودوں میں لے کے تمہیں گھوما تمہیں گھر دیا تمہیں نصب دیا قوم دی خاندان دیا اس کی وجہ سے تمہاری پہچان ہے وہ جب تھوڑا ساڑا ترشا ہوتا ہے تو آپ کی آواز کیا ہو جاتی ہے اونچی اور آپ کہتے ہیں میں ڈپریشن کا مریض ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو بوس کے سامنے جتنی تمیز سے بات کرتے ہو نا اس سے زیادہ میٹھا پن باپ اور ماں کے سامنے کرو سمجھتے ہو بوس کے سامنے تمیز سے بات کرنے پر تنخہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا خدا باپ کے سامنے اگر جھکو گے اور نرم لہجے میں بات کرو گے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا حدیث میں کیا مسئیبتیں ٹالے گا اللہ آپ سے حدیث میں کیا آتا ہے کہ غار میں بند ہو گئے تین آدمی اور موپے پتھر آ کے بند ہو گئے وہ موت تھی ان کی بھوک اور پیاس سے تو تینوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا ایک نے کیا واسطہ دیا اے اللہ میں اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے ماباپ کے لیے راک پہلے ماباپ کو پلاتا تھا بعد میں اپنے بچوں کو ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا دیر ہو گئی میرے ماباپ سو گئے میں پوری رات پوری رات اپنے ماباپ کے سرحانے کھڑا رہا ہوں دودھ کا پیالہ لے کے کہ پہلے ان کو پلاؤں گا پھر کس کو پھر اپنی اولاد کو پوچھو پہلے ان کو پلاؤں گا میں اور ان کو اٹھا بھی نہیں رہا کہ نیند خراب نہ ہو صبح و صادق ہوئی ہے پوری رات کھڑا رہا ہے پوری رات ایسی عزت ایسا اکرام اس کا نتیجہ کیا نکلا حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو تھا اللہ کی قدرت سے غار کے سرک گیا وہ پتھر تو ماباپ کی خدمت کا آخرت میں عجرباد میں ملتا ہے دنیا میں پہلے ملتا ہے بوس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا آپ کی مجبوری ہے سواب نہیں ملے گا اس پہ اصل تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے بوڑی ماں اور بوڑے باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو آپ تو سمجھ میں آرہی ہے کی نہیں آرہی ہے تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ یا تو ادھر یا ادھر ادھر ہے تو پھر یہ چیزیں ملیں گی اور پھر اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا آپ بھی تو کسی دن بوڑے ہوگے نا ایک تو جلدی شادی نہ کرنے یہ بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ آرہے ہیں کہ پہلے زمانے میں بچوں کی شادیاں جلدی ہوتی تھی آپ کی جوانی میں بچے جوان ہو گئے وہ آپ کو اپنے اببہ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے تھے ہم نے تو یہی دیکھا یار اپنے رشتداروں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی خیال ہوتا ہے اب یہ بوڑے ہیں ہمیں بھی کرنی ہے ان کی کریں نہ کریں لیکن احساس کم تری تو ہوتا ہے نا احساس ذمہ داری تو ہوتا ہے ایک احساس ندامت تو ہوتا ہے آپ اتنی جلدی اپنے بچوں کی شادی ایسے ٹائم پہ کراؤ کہ وہ بچے بچے جو ہے نا اپنے باپ کو دیکھیں کہ دادا کی خدمت کیسے ہوتی ہے دادا کیسے گھر میں حکومت کرتا ہے دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں آج کل جو میرے پاس جنازے آرہے ہیں ابباؤں کے آرہے ہیں دادا کا ایک بھی نہیں آتا سب ابباؤں کے جنازے آرہے ہیں اتنی لیٹ شادیاں پھر وہ دادا بننے سے پہلی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شاٹ ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں موٹیویشن عملی طور پر ہم نے تو دیکھا ہے نا اپنے بڑوں کو کیسے یار ہمارے والد نے ہماری دادی کی خدمت کی ہم تو دیکھتے تھے مجھے یاد نہیں پڑتا میرے والد نے میری دادی کے سامنے کبھی زندگی میں اونچی آواز میں بات کیو جب تنخواہ ہمارے والد صاحب کی آتی تھی سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے لاکہ ہماری دادی کو اس میں سے ان کا حصہ دیتے تھے سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اببا جب گھر میں آئیں گے امہ کے ہاتھ میں بعد میں پیسہ جائے گا اببا کی امہ کے ہاتھ میں یعنی ہماری امہ کے ہاتھ میں بعد میں ہماری دادی کے ہاتھ میں پیلے جاتے تھے پیسے تو یہ چیزیں دیکھتا ہے نا انسان تب ہی ہمیں بھی یہ جذبہ ہوا کہ یار ہماری جب تنخواہ آئے گی تو ہم کس کے ہاتھ میں رکھیں گے اببہ کے ہاتھ میں رکھیں گے تو یہ چیزیں دیکھ ہی نہیں رہے لوگ تو یہ بھی سارا بوارٹ لگ گئی ہے پورے سوسائٹی کی کلچر کی وجہ اس کی یہ کہ نہ ادھر کے رہے نہ اچھا گورے سے بری چیزیں سیکھ رہے ہیں اچھی والی پھر بھی نہیں سیکھ رہے تعریف کرتے ہیں گورہ جھوٹ نہیں بولتا مسلمان وہاں جا کے دبا کے جھوٹ بولتے ہیں صحیح ہے نا اور گورہ جو ہے جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے ٹریفک کے قوانین میں گورے کو فالو نہیں کیا جاتا گورہ ٹیکس دیتا ہے ٹیکس نہیں دیا جاتا یہ ساری چیزیں مانتے ہیں گند سارا وہاں سے لے لیا ہم نے گورہ پیتا ہے یونیورسٹیوں میں پینے پلانے کا کیا رہا ہے گورہ گل فرنڈ رکھتا ہے گل فرنڈ یہاں بھی رکھی جا رہی ہے گورہ اببہ کو نہیں مانتا ہمارے ابھی تو گورہ اببہ لیس ہو گیا ہے اببہ کی حقوق کی وہاں بات ہوئی نہیں سکتی نا آپ گوروں کو آپ بیان کرو اببہ کے وہ کہیں گے بھئی دو چار لوگوں کے اببہ ہیں وہ سائٹ پہ ہو جائیں بہت بہت سو کے تو ہیں ہی نہیں تو وہ تو اببہ اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں کسی کے اببہ ہیں کسی کے اببہ اببہ فری ہو گئے ہیں وہ لوگ تو یہ بڑے حساب کتاب چل رہے ہیں تو میرے بھائی آپ ایک طرف ہو جاؤ خدا کی قسم دنیا میں سکون ملے گا کیونکہ نبی نے فرمایا ایمان کی مٹھاس وہ شخص چکھ لے گا جو دل سے ایمان کو قبول کر لے اس کو اسلام میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا تو اسلام بڑا مزے کا مذہب ہے اگر دل و جان سے اس کو گلے سے لگا ہوا اگر آدھے تیتر آدھے بٹے رو تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے اسلام کو گلے لگا لو اور آپ سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے کشتیاں جلا کے اسلام کو تارک بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی نا کہ یار اب واپسی کا آپشن ختم کر دیا اب تو لڑنا ہی ہے جب مرنا ہی ہے تو پھر جنگی جیت کے جائیں گے ہم ٹھیک ہے نا کیونکہ وہاں بھی پیچھے دریائے مریں گے تو یہ کشتیاں جلا کے اسلام میں داخل ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے